بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علیہ رسول کریم ناظرین و سامین آج ہم آپ کو اولاد کے حوالے سے ایک عمل بتائیں گے بہت سے حضرات بہت سے سامین ہمیں کمٹس کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جو اولاد کے حوالے سے اللہ ہمیں اولاد دے دے ہماری اولاد نہیں تو اس کے لئے تو ہم سب سے پہلے میں آپ سے یہ عرض کریں گے کہ آپ میاں اور بیوی دونوں پہلے ایک تو اپنا چیک اپ کروا ہے کسی اچھے ڈاکٹر سے تاکہ پتہ چلے کہ کیا نقص ہے دیوی میں ہے یا شوہر میں ہے کیا نقص ہے اس کے بعد ہم آپ کو ایک وظیفہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ وہ وظیفہ آپ کو عمل کریں گے اللہ پاک ضرور آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیں گے تو یہ کیوں یہ ہے پہلے ہاں آپ اپنا چیک اپ کروا ہے اگر کسی کے اندر کوئی نقص نکلاتا ہے تو ہم نے آپ کو پہلے بھی ایک عمل بتایا تھا وہ صورت فاتحہ کا عمل ہے کہ اگر آپ کو کسی کے اندر شوہر میں یا بیوی میں کوئی نقص نظر آ رہا ہے کہ کسی میں کوئی نقص ہے تو صورت فاتحہ کو پانی پر دم کر کے روزہ نہ پیئے کیونکہ صورت فاتحہ کے اندر ہر بیماری سے علاج ہے ہر بیماری کا علاج صورت فاتحہ میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بیماری کا علاج یہ نہیں بتایا کہ فلا بیماری فلا بیماری مخصوص بیماریوں کا نام نہیں لیا بلکہ یہ فرمایا ہے کہ ہر بیماری کا علاج صورت فاتحہ میں تو اگر کسی میں بیان بیوی میں اگر کوئی نقص نکل آتا ہے تو صورت فاتحہ کا عمل بھی کریں پانی پر دم کر کے روزہ نہ پانی پیئے اور ایک عمل ہم آپ کو اور بتا رہے ہیں وہ عمل روزہ نہ میاں بیوی دونوں پڑھیں میاں بھی پڑھیں اور بیوی پڑھیں روزہ نہ میاں بیوی اس عمل کو کریں اور وہ یہ آیت ہے قرآن پاک کی رب لا تذر نفردم وانتا خیل الواری سن یہ دعا بھی پڑھتے رہیں ہر نواز کے بعد پڑھیں روزہ نہ پڑھتے رہیں اور جتنی بار دل چاہے پڑھیں تو پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ رب رضا ضرور نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیں گے اور اس کے ساتھ سب نواز کی پابندی بھی کریں اور نیک بات کو آگے پھیلانا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے یہ جو ہم نے آپ کو عمل بتا ہے یہ آگے بھی آپ لوگوں کو بتائیں کتنے لوگ آپ سے پوچھتے ہوں گے اولاد کے بارے میں تو آپ ان کو بھی یہ عمل بتائیں اور اس کے ساتھ اگر آپ کو کوئی کمٹس کرنا ہے کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمٹس کریں ہم آپ کی بات کا جواب دیں گے انشاءاللہ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے انشاءاللہ اسلام علیکم